اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے عزیز دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ سیکھنے والے ہیں رویل اول کے دنوں کا ایک خاص بزیفہ پیارے عزیز دوستو یہ مہینہ بہت زیادہ مبارک مہینہ ہے اور ان دنوں کی برکت سال کے تمام دنوں سے زیادہ ہے یہ بزیفہ آسان سا ہے اسے عورت مرد بچے بڑھے سب آسانی سے کر سکتے ہیں چھوٹا سا ویڈیو ہے پیارے دوستو سچا ویڈیو ہے آپ سبھی لوگوں سے گزارش ہے دل سے اس ویڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں اور تمام مسلمانوں میں اس ویڈیو کو سباب کی نیت سے اس رویل اول کے دنوں میں شیئر بھی ضرور کریں پیارے دوستو یہ وزیفہ اتنا طاقتبر ہے جو بھی شخص یہ وزیفہ کرے گا تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کی ہر طرح کی جائز حاجت یعنی دعا قبول ہوگی اور اس کی ہر طرح کی ضرورت پوری ہو جائے گی اس وزیفے کی طاقت اتنی تیز ہے کہ انہی آٹھ سے دس دنوں میں اس وزیفے کا فائدہ ہے پیارے عزیز دوستو یہ سورہ اخلاص کا وزیفہ ہے اور سورہ اخلاص باخوبی ہر مسلمان اچھے سے جانتا ہے اس کے کچھ اور فائدے آپ لوگ سن لیجئے اس کے بعد ہم وزیفے کے بارے میں بات کریں گے پیارے عزیز دوستو یہ وزیفہ اگر آپ لوگ بارہ رویل اول تک کر لیں تو اس کا جو سب سے کم درجے کا فائدہ ہے یعنی جو سب سے چھوٹا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے گا اب جب یہ کم درجے کا سب سے چھوٹا فائدہ ہے تو آپ بڑے فائدے کتنے ہوں گے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں روزانہ دوستو کام اس شخص کے پورے ہوں گے جو شخص بھی یہ وزیفہ کر لے گا یہ دوستو مسئلے آپ کے ایسے ہوں گے جو آپ کو پتہ ہی نہیں یہ مسئلے آپ کے اللہ حضر پورے فرماتے گا اب ذرا آپ سوچ کر دیکھیں کہ آپ لوگ ایک چھوٹا سا وزیفہ کر لیں اور اس سے آپ لوگوں کے روزانہ کے دوستو کام بننے لگیں گے اب آپ لوگ اپنی نیت یہی بنا لیں تو اسی نیت سے اس وزیفے کو ضرور کر لیں اور پیارے عزیز دوستو دوستو ان کاموں کے ساتھ ساتھ ساٹھ فائدے اس کے ایسے بھی حاصل ہوں گے جو آخرت کے ہوں گے جنہیں آپ جنت کی نعمتیں بھی مان سکتے ہیں یہ وزیفہ سور اخلاص کا وزیفہ ہے اس میں اللہ کی تعریف اور اللہ کی معرفت اور اللہ کی پہچان ہے تو اس وزیفے سے ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے اور اگر اللہ کو راضی ہم نے کر لیا تو جو بھی مانگیں ہم انشاءاللہ تبارے وطالع اللہ ہمیں عطا فرمائے گا ہمیں اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے اور سب سے بڑی کامیابی بھی یہی ہے کہ ہم اس مالک الملک کو راضی کر لیں پھر ہم جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ تبارے وطالع ہمیں ملے گا پیارے عزیز دوستو اب آپ لوگ اس وزیفے کو کرنے کا طریقہ سمجھ لیجئے سب سے پہلی بات پیارے دوستو آپ لوگ اس وزیفے کو پاک صاف ہو کر پڑھیں گے کیونکہ یہ قرآن پاک کا وزیفہ ہے سور اخلاص کو اس میں آپ لوگوں کو پڑھنا ہے تو آپ لوگوں کو پاک صاف ہونا ضروری ہے دوسری بات آپ لوگ اس وزیفے کو بزو سے کریں گے یعنی پہلے آپ لوگ بزو بنا لیں اس کے بعد یہ وزیفہ شروع کریں تیسری بات آپ لوگ یہ وزیفہ کسی بھی وقت میں کر سکتے ہیں صرف بارہ رویو الاول تک یہ وزیفہ کیا جا سکتا ہے وقت آپ لوگ اپنے حساب سے رکھ لیں جس وقت میں آپ فری ہوں اس وقت میں یہ وزیفہ کیا جا سکتا ہے اب پیارے دوستو آپ لوگ سنیں سورہ اخلاص یعنی کل ہو اللہ شریف کو آپ لوگ سات ہزار مرتبہ پڑھیں گے کل ہو اللہ شریف جن لوگوں کے یاد نہیں ہے وہ اپنی سکرین پر کل ہو اللہ شریف کو دیکھ لیجئے اور اس کو ایک مرتبہ سن بھی لیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ اسخمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد بیارے عزیز دوستو اگر آپ لوگ اس وزیفے کو آج سے ہی شروع کریں گے ایک دن میں اگر آپ لوگوں سے سات ہزار مرتبہ نہیں پڑھ ملے تو آپ لوگ اس تعداد کو یعنی سات ہزار کی کوانٹیٹی کو بارہ رویو لبول تک پورا کریں یہ وزیفہ آپ لوگوں کا تب ہی مکمل ہوگا جب آپ لوگ سات ہزار مرتبہ پوری سورہ اخلاص کو پڑھیں گے اور اس میں یہ آسانی ہے آپ لوگ بارہ رویو لبول تک یعنی چھ سے سات دن میں یہ وزیفہ پورا کر سکتے ہیں دل سے اس ویڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں اور تمام مسلمانوں میں اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ